دوستو آپ جب بھی کہیں پر کوئی چیز راؤنلوڈ کرتے ہیں یا پھر کہیں پر اپلوڈ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ نے یہ زور دیکھا ہوگا کہ اس کی جو سپیڈ ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو تھوڑا سا ڈیفرینس دیکھنے کو ملتا ہے حالانکہ کوئی چیز ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا آپ کے نیٹرک کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے کی سرویس آپ کو پروائیڈ کرا رہا ہے اس کے بعد آپ کو اس ویڈیو ہے ہر نیٹرک پر تھوڑی تھوڑی الگ دیکھنے کو ملتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پر اگر آپ کوئی چیز اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ اتنی تیزی کے ساتھ اپلوڈ نہیں ہوتی جتنی آپ کسی چیز کو ٹاؤنلوڈ کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا ریزن ہے اور یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے ایکچول ریزن کیا ہوگا اس کے پیچھے کا وہ ساری چیزیں سوڈیو محمد ڈسکرس کریں گے تو اس سوڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھتے رہیے دوستو اور آپ اس چینل پر نہیں آئے ہیں تو پلیز جسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیجئے تو اپنا کیسے ذریعے کے بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں آگے دوستو ہمارے کوئی سی بھی فائل ڈاؤنلوڈ کرنی ہو چاہے کسی بھی فورمیٹ میں ہو چاہے ہم ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بہت سارے اپشن مل جاتے ہیں ایم پی فور ایم او وی ایف ایل وی اس ٹائپ کے اور کئی پر ہمیں کوئی آڈیو ڈاؤنلوڈ کرنی ہوتی ہے تو ایم پی ثریقہ وہاں پر ہمیں مل جاتا ہے اگر کوئی فائل ٹیکسٹ میں ہے پی ڈی ایف میں ہے تو اس طرح کی الگ الگ فائلیں ہوتی ہیں جہاں پر ہم اسے ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اپنی سسٹم میں اب یہاں پر جو چیز آتی ہیں نکل کر وہ ہوتی ہے اس کی سپیڈ اب اس پیڈ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسے نیٹرک کا جو ہماری جنریشن ہوتی ہے ٹو جی، ٹھری جی، فور جی، فائل جی پانے والا ہے تو اس میں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سپیڈ کافی الگ الگ ہو گئی ہے یعنی بہت زیادہ فاسٹ ہو گئی ہے تو یہ نیٹرک کے اوپر ڈی پینڈ کرتا ہے کہ نیٹرک کس کوالٹی کا ہے کس طائب کا آپ کا فون ہے یا پھر جو بھی سسٹم ہے جس پر آپ اس طرح کی چیز در کر رہی ہوتے ہیں تو وہ ساری سپیڈ اسی کو پر ڈی پینڈ کرتی ہے تو یہاں پر آپ کو ڈاؤنلوڈ کی جو سپیڈ ہے وہ آپ کی جنریشن کے حساب سے یا پھر جو سرویس آپ کو پروائیڈ کرا رہا ہے یعنی جس کمپنی کا آپ کا سم ہے یا پھر وائی فائی پر آپ چلا رہے ہیں وہ کس طرح کی سپیڈ آپ کو پروائیڈ کراتا ہے تو ڈاؤنلوڈ سپیڈ وہاں سے آپ کی ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے لیکن اس کا علاوہ جو آپ دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ کہیں پر یوٹیوب پر ویڈیوز بناتے ہیں یا پھر آپ کسی بھی پلیٹ فارم پر چاہیں آپ فیس بک پر کریں انسٹاگرام پر اپلوڈ کرتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملے گی کہ آپ کی جو اپلوڈ سپیڈ ہے وہ کافی کم ہوتی ہے ڈاؤنلوڈ کے مقابلے اب یہ آپ کے مائنڈ میں کوششن آتا ہوگا تو اس کے پیچھے کا جو ریزن ہے اس کے جاننے کی کوشش بھی کی ہوگی تو اس کے اندر جو مین دو ریزن ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کی ریڈ اور ریڈ سپیڈ کا کیا حساب ہوتا ہے یہ ساری چیز میں حضر کی جاتی ہے ریڈ سپیڈ ریڈ سپیڈ کیا ہوتی ہے اس کو پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہاں پر آئی بٹن پر جا کر دیکھ سکتے ہیں پر نیچے ڈسکرپشن آپ کو لنک مل جائے گا جس کے بارے میں آپ کو پوری ڈیٹیل میں پتا چل جائے گا کہ ریڈ سپیڈ ویڈ سپیڈ کس طرح سے کام کرتی ہے تو میں یہاں پر تھوڑا سا آپ کو ہنٹ دے جاتا ہوں کیا ہوتا ہے کہ کوئی سی بھی فائل جب آپ کے کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے تو وہاں پر اسے ڈاٹا لکھا جاتا ہے آپ کی ہارڈ ڈسک میں اور جب کہیں پر آپ اسے ڈاٹا لے کر جو ہے وہ ڈیٹ کیا جاتا ہے پھر دوسری جگہ پر اسے ڈیٹ کیا جاتا ہے تو یہی ساری چیز ہوتی ہے اب آپ کی جو سسٹم کی جو کوالٹی ہوتی ہے آپ کی ہارڈ ڈسک کی اس کے بعد آپ نے ایس ایس ڈی بھی دیکھی ہوگی پین ڈائب دیکھی ہوگی میمو دی کارڈ دیکھے ہوں گے اور فون کی جو میموری ہے سمیر بھی آپ کو ڈیفرینٹ دیکھنے کو ملا ہوگا کہ آپ جب کوئی فائل ٹرانسور کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ان میں جو سپیڈ ہوتی ہے وہ تھوڑی الگ الگ ہو جاتی ہے ابھی کس فجے سے ہوتا ہے وہ ہوتی ہے اس کی کوالٹی کے اوپر کس طریقے کی آپ کی میموری بنائی گئی ہوتی ہے اسی حساب سے آپ کو سپیڈ ملتی ہے الگ الگ دی بائس میں الگ الگ ہو سکتی ہے اب یہاں پر ریڈ اور رائٹ کا جو مسئلہ ہے وہی ہوتا ہے کہ آپ کو جو کہیں پر اگر آپ رائٹ کرتے ہیں تو اس کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے کہ ڈاٹا کس طرف سے آ رہا ہے کس طرف لکھا جا رہا ہے دونوں کی کوالٹی کیا ہے اور دونوں کی کوالٹی سیم ہے تو آپ کو ریڈ سپیڈ میں جو ہے یہاں سے ڈاٹا ٹرانسور کریں یا پھر آپ ادھر کریں دونوں میں آپ کو سپیڈ برابر دیکھنے کو ملتی ہے تو یہی کام ہوتا ہے آپ کے اپلوڈ میں کہ آپ کا سسٹم کی جو کوالٹی ہے وہ گستائٹ کی ہے اور وہاں پر جہاں پر وہ رائٹ کیا جا رہا ہے ڈاٹا وہاں پر وہ کس طرح کی کوالٹی کا رکھتا ہے یہ تو ہو گیا ایک مین ریزن جس کی وجہ سے ساری چیز ہوتی ہے دوسرا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈاٹا کو روکنا ہوتا ہے ڈاٹا کو روکنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہی ہوگا کہ آپ کے پاس جو سسٹم ہے وہ تو آپ کو اپنے لیمیٹیڈ ہے یعنی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کی جو کیپیسٹی ہے کتنی ہے آپ اس میں کچھنی چیز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہو رہی تھی آپ پر ون ٹیرابائٹ کیا آپ کی ہارڈ ڈسک ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ اس کے اندر میکسیمم اگر کسی بھی چیز کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تین جی بھی چار جی بھی ڈاٹا اگر آپ کرتے ہیں تو لگ بگ پر آپ اسے اپلوڈ کر رہے ہیں ان کے اپنے سرور ہوتے ہیں یعنی جہاں پر اسے ڈاٹا اسٹور کیا جاتا ہے جیسے فیس بک کا ہوتا ہے اپنا سرور جہاں پر ڈاٹا اسٹور ہوتا ہے یوٹیوب کا اپنا الگ ہے جہاں پر آپ اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ کہیں پر تو رکھی جاتی ہے تو وہی ساری چیز ہوتی ہیں آپ کی ہارڈ ڈیس کی طرح سرور بھی آپ کی ہارڈ ڈیس کی طرح ہوتا ہے ایک کمپیوٹر ہوتا ہے پورا جو اسے اوپریٹ کرتا ہے آپ کو فائلی دکھاتا ہے بہت اچھی کوالٹیک ہوتے ہیں یہ ساری چیز اس کے وجہ سے آپ کو اس پر سپیڈ اچھی مل جاتی ہے آپ کو اسی ویڈیو دیکھتے ہیں فوراں کھل جاتی ہے وہ لاکھوں کروڑوں لوگ پوری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر بھی وہ سسٹم بند نہیں ہوتا یعنی ایک اچھے کوالٹیک کا کمپیوٹر ہوتا ہے جو سرور ہوتا ہے اور اسی کے اندر آپ پر ڈیٹا لکھا جاتا ہے اب یہ سارے ڈیٹا جو آپ پر لکھتے ہیں جہاں پر اپلوڈ ہوتا ہے تو یہ ایک تو کنڈیشن ہو گئے کہ وہاں پر یہ پتہ نہیں چل پاتا کہ لوگ کتنا ڈاٹا کنزوم کریں گے یا اس پر اپلوڈ کریں گے کیونکہ اگر لوگوں کوئی سپیڈ اچھی ملنے لگی تو وہ جاہر سی بات ہے کہ جو سرور ہے وہ پورے فل ہو جائیں گے اور ہوتی ہے جیسے کہ آپ پتہ ہوگا کہ 2G پہ نیٹ چلایا ہے تو آپ مہینے کے اندر کتنا use کرتے تھے 1GV بہت مشکل سے بھی بچ جاتا تھا پھر 3G آیا اس سے کیا ہوا کہ آپ مہینے کے اندر 15GB یا 20GB کے بھی پیکج آپ دیکھ نکو ملے ہوں جو آپ ساری چیز دیکھی جاتی ہے آپ اپلوڈ سپیڈ بھی اچھ مل جائے تو آپ زیادہ سے زیادہ اس پر اپلوڈ کریں گے تو پوری دنیا کے لوگ استعمال کر رہے ہیں اس سرور کو سسٹم کو اگر وہ ساری چیز زیادہ اپلوڈ ہونے لگی تو ظاہر سی بات ہے سسٹم بند ہو سکتا ہے تو یہ ایک ریزن تھا جس کی اپلوڈ سپیڈ ہے وہ کم دیکھنے کو ملتی ہے ڈاؤنلوڈ سپیڈ کے مقابلے میں ساری چیز کلیر ہو گئی ہوگی داؤنلوڈ سپیڈ اور آپ کی اپلوڈ سپیڈ کے بارے میں کیا ریزن تھا ملتے ہیں اور کس طریقے سے کام کرتی ہے اگر پسند آئیے تو لائک کیجئے ٹیکنلوڈ کے بارے میں کچھ بھی چیز جان کے لئے اس چینل کو سبسکر پر کے بیل آئیکن کو پریس کر لی جی اور میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں بیر اگلی بیر